بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا نے سوال اٹھایا کہ گاڑی کے ٹائروں کو ناکارہ کیوں نہ بنایا گیا پولیس نے ڈرائیور کی بجائے مسافر کو کیوں نشانہ بنایا گاڑی میں بوئینا طور پر مقبی بچے کی موجود کی پر پولیس نے فائر کیوں کھولا کڈی جی دو سو ایم اور کڈی جی سات سو ایف ایم میں نمبر پلیٹ والی گاڑی میں پولیس کنفیوز کیسے ہو گئی چوری کی گئی گاڑی کا مارڈل اور رنگ کیا تھا واضح رہے کہ ارشد شریف کو اتوار کی رات نیروبی مگاڑی ہائیوے پر شناخت میں کی گلتی پر پولیس نے سر پر گولی مار کر ہلاک کیا تھا پولیس نے ارشد شریف کی ہلاکت کو شناختی گلتی کا نتیجہ قرار دیا تھا ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے فوری جوڈیچرل کمیشن بنانے کی استعداد مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس اتر منالا نے ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے فائیڈنگل کمیشن کی تشکیل کی درخواست پر سمات کی جس سلسلے میں پیٹیشنز وکیل شریف رساک عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے سوال کیا کہ ارشد شریف کی فیملی کے پاس کوئی گیا ہے انہیں کوئی مابنہ چاہیے اس پر وکیل نے بتایا کہ ارشد شریف کی مئیہ تاج پاکستان پہنچائے گی ہماری استعداد ہے کہ قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیچرل کمیشن بنایا جائے عدالت نے کہا کہ انکوائیڈی کے معاملے پر صحافتی تنظیمہ کو آن بورڈ رکھا جائے اس مرحلے پر کمیشن بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کینیا کی حکومت کی چانب سے رپورٹ آ جائے گی اگر درخواست گزار کو کینیا کی رپورٹ پر اعتراض ہوا تو کیس مزید سن لیا جائے گا وکیل شویبرزاد نے کہا کہ عرشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیچرل کمیشن بنانے کی استعداد ہے اس پر جسٹیس اتر مینالا نے کہا کہ دو مختلف ملکوں کا معاملہ ہے ریاست کے ادارے بہتر طور پر اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں بعد اصلاح عدالت نے کیس کی سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی کراچی میں زیادتی کا نشانہ بنے والی صلاح متاثرہ بچی کی تفتیلات سامنے آ گئی کراچی میں کلفٹن میں اجتماعی ذاتی کا نشانہ بنے والی صلاح متاثرہ بچی کے معاملے میں پولیس نے لاپتہ ہونے سے پہلے بچی کو آخری بار دیکھنے والے قریبی مال کے چوکیدار کا بیان ریکارڈ کر لیا چوکیدار نے اپنے بیان میں بتایا کہ بچی کو گاڑی سواروں سے بات کرتے دیکھا گاڑی سوار دو افراد نے پوچھا راشن کھان سے ملتا ہے میں نے گاڑی سواروں کو ایک سٹور کا بتایا تو انہوں نے دوسرے سٹور سے راشن لینے کا کہا چوکیدار نے کہا کہ اس طرح بچی خود جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے بچی کو راشن کا جھانسہ دے کر گاڑی میں بٹھایا گیا ہو تو دوسری چانے پولیس حکام کا بتانا ہے کہ شکارپور کی بچی سے زیادتی کے معاملے پر حراست میں لیے گئے پانچ افراد کے ڈی این اے کے نمونے لیب میں بھیجوا دیے گئے متاثرہ بچی کا خاندان سلاب کی وجہ سے سندھ کے زلہ شکارپور سے کراچی آیا تھا باپ کا سایہ بچی کے سر پر نہیں ماں کے ساتھ بچے کراچی آ گئے تھے اور کلپٹن روڈ پر سوتے وقت جبکہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے لنگر کا کھانا کھاتے تھے وزیراعظم دو روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب بروانہ وزیراعظم شہباد شریف سعودی عرب کے ولی اہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر دو روزہ سرکاری دورے کے لیے روانہ ہو گئے دارالحکومت ریاض میں اپنے ایک فیام کے دوران وزیراعظم سعودی ولی اہد سے ملاقات کریں گے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی شعبے میں کثیر جہتی تاون کو مزید مضبوط بنانے اور دھرینہ برادرانہ تعلقات میں مزید بہتری کے حوالے سے مشاورات کریں گے سعودی عرب کے پاکستان میں سرمایہ کاری کے روشن امکانات ہیں سعودی عرب میں پاکستان میں بارہ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا جدید ریفائنری اور پیٹرول اور پیٹرو کیمیکل کامپلیکس قائم کرے گا جدید ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کامپلیکس کے قیام کے لیے شہزادہ بن محمد سلمان کا نومبر کے آخری ہفتے میں دورہ پاکستان متوقع ہے نیو سٹوڈیوز میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پین نیوز موسیقی